یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشا کش ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز دونے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ وہ ہیں جو سنا سنا نماز میں روضہ نہ کچھ نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہے علام علی ہے ہے تو صحیح سیکلر ذہن ہے مادی پرستی ہے کچھ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ان کے ہاں نہیں ہے اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال یہ قلمیں جو ہیں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالاشات بدل گئے ہو سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکل داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں اللہ اللہ خیر سکتے ہیں لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہ ہیں جو نے کسی شہ سے غرض نہیں شراب بھی پیتے ہیں سب کچھ ہے سور بھی کھاتے ہیں ہیں یہودی بینکرز ہیں بڑے بڑے سائنسکان ہیں سب کچھ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سکولرزین کے کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں جیسے یہ ایریل شیرون ہے ویسے شیوڈ ہے داڑھی تو نہیں ہے اس کے لیکن سر پر وہ ضرور وہ جو ہے اس کے چوٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا وہ ایک ٹوپی چپتی ہوئی سے ہوتی ہے وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے چکی رہتی مجھے نہیں مالکہ یہ جو کشمکش ہے اس میں جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجئے سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے یاد پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومتیں ہوگی انڈسٹی انہی کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سی مینجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھیشتے رہیں گے مکن ہمارے پاس آتا رہے گا ورلڈ ڈومینیشن اکنومک ڈومینیشن یہ تو دونوں کے نزدیک متفقل ہے سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اختلاف ہے مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر ازرائیل بنانا ہے اور گریٹر ازرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ ہے ذرخیص تلین علاقہ جو ہے جوہشن کا علاقہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہمارے ہیں سرائے سینہ ہمارا ہے اس میں کوہ تور ہے جس میں حضرت موسیٰ کیا ہم کلام ہوئے اللہ سے تورات ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے ہیں سہرائی تی ہے یہ یتیہو نا فیل رفت اربائی نسلا پھر فلسطین تو غیر ہماری جدی پشتی جاہیداد ہیں جاہیر ہیں پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینہ تک ہمارا ہے مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جیسے نکالا مسلمانوں نے پورا عراق ہمارا ہے پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ابتدائی مشرقی جنوبی وہ بھی ہمارا ہے یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ ہم نے بنانا ہے جبکہ جو سیکلر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر قزنز ہیں نا آپ اس میں آپ کو معلوم ہے بلکر انٹر نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبین سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرہوم کا تو کیا کہا یو آر کزنز حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہیں نا حضرت اسماعیل سے عرب ہیں قدور ہیں اور حضرت اسحاق سے یہ بن اسرائیل ہے کزنز ہیں یو آر کزنز تو ہم کزنز مل کر ایک اکنومک یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسیزک ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنومک یونٹ بناتے ہیں پیسہ ارموں کا ہوگا ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ہے ان کے پاس مزدور ان کے ہوگے بڑی تعداد ہے ان کی منیجمنٹ ہماری ہوگی ٹیکنیکل نوہاو ہمارا ہوگا سائنس دان ہم ہوگے ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھاچ ان کو دیتے رہیں تو ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم گریڈر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے یہ لہذا اس خیال کو دن سے نکالتے ہیں یہ اختلاف ہوگیا ہے نمبر ایک بہت بڑا اختلاف لیکن نمبر دو اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو عربوں یہ انڈیوائیڈڈ ڈارو الخلافہ رہے گا اسرائیل کا اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمت اس سخرا کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں گے یہ پورا پسمندر سمجھ لیجئے اصل پر بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے ایک طرح وہ پشتپناہ ہے ہمایتی ہے پروٹیکٹر ہے محافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی ایک آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو دنیا بھی عالمی مسئلہتیں ہیں اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دسمان تو نہیں منانا چاہتا ان میں بھی موڈریٹس کو چاہتا ہے کہ نہیں موڈریٹس یہ جو ہماری جیب میں ہیں خوصلی مبارک ہو شاہ فہد ہو جو ہماری جیب میں ہیں ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آگئے تو ہمارا ویسے بیڑا غرق ہوگا لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کہ صلاح کرو کوئی نہ کوئی یہ صلاح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا صلاح دباؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیج کی جنگ ختم ہوئی بش یہ باپ اس کا جواب ہے بش اس کا بڑا بش جو سینئر اس کی پاپولیلٹی ریشو تو ہے ایٹی نائن پرسنٹ تھی اس فتح امریکہ کے اندر اس بھی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف تین بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں انہوں نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسس شروع نہیں کرتے یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے دس بلین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا حالانکہ وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح ایٹی نائن پرسن ریٹنگ الیکشن میں زیرو دباؤ